اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَعْدَتْهُمْ ایمَانًا وَأَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَبَقَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ تھوڑا جی آواز تیز کرو تھوڑا جی کاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ بہو تو پینٹا لیا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زادتهم ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَمِنْمَا رَزَكْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ قَرِيمٌ اللہ دے پاک کلامہ جو قرآن دا رتبہ وَخْرَائِهِ جس طرح سارے جس طرح سارے جس طرح سارے نبی آنچوں نبی سلطان دا رتبہ وَخْرَائِهِ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے سامین محترم بہت شکریہ بہت شکریہ میرے دوستو میں عادری لوان واسطے ابو جبران صاحب جو کہ الحمدللہ بڑے ہی پیارے میزبان ہاں اور ساڑے بڑے ہی محترم المقام واجب العزت اور واجب الاحترام نے منو پیغام ملیا کہ تُسا اس پروگرام دے اندر آنا ہے میرا دل کیتا میں کاریاں دا دیدار کارا ہواں اور سامین نال محبت کارا ہواں تے کاریاں نال پیار کارا ہواں اور سب تو بڑی بات ایک ہو رہے کہ مومن مومن جدوں ملن واسطے جاندہ ہے اللہ کریم انو کتنا عجر عطا فرماندے نے تو میرے دل جب بات آئی جتے اللہ دے کاردے اندر اتنے اللہ دے مہمان مومن مسلمان کٹھے ہوئے اونگے انہ دا دیدار میں گناہگار کرانگا تو میرا پروردگار منو کنہ ہی عجر عطا فرمائے گا خوش ہویا کرو اس بات پر خوشی نہ اظہار کریا کرو یہ وقت بڑا قیمتی ہے پھر میں صدقے جا ہوا ہے اس قرآن پاک دوں قدوں تو قرآن پاک اس ہی سوڑ رہے ہیں یہ دا پیار ودہ جا رہے ہیں محبت ودی جا رہی ہے جذبہ ودہ جا رہے ہیں تڑپ ودی جا رہی ہے تمنا ودی جا رہی ہے عارضو ودی جا رہی ہے محبت ودی جا رہی ہے ٹھنڈک ودی جا رہی ہے سبحانہ قدوں تو قرآن پاک سنے آج جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ محبت وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ فرمایا اسا قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے اسی ہی میں پترینو بد کٹ نہیں کرنا ایک تھانت بس انو اج بندے جمیں بوری مائیدہ کٹا بنی دیں اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک اسا نازل کیتا ہے اسی ہی اس دی حفاظت کرانگے قرآن پاک اسا نازل کیتا ہے اسی ہی اس دی حفاظت کرانگے اللہ کریم فرما دے رہے ہیں میں ہی اس نو نازل کرنو والا ہاں میں ہی اس دا محافظا ہاں اور جیدی اللہ حفاظت کرے میں صدقے جاواں مالک کتنا مہربان ہے کہن والا بڑی پیاری بات کر دائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھ لیا اے پرکملی والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا پاکستان بڑا کرما والا ہے پاکستان بڑا نصیبان والا ہے پاکستان بڑا پاگاں والا ہے صرف بھی کوئی کمی ہے کہ پنجاب دا وزیرِ اللہ بی بی بڑھ گئے اگر بندہ بڑھ جاندہ تھے بڑی گالسی چودھویں کاشف نواز 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 صاحب او جناب علی ہندے پنجاب دے وزیرِ اللہ یا حمزہ شباگ ہو جاندہ یا چلو اور کوئی نہ ہندہ ناصر مدنی ہو جاندہ چونکہ بندہ بندہ ہی ہے بندیان میں نے کام دے اور چونکہ بندہ نواز جاندہ کچھ کوٹھے نوز کار لیم میں bureaucracy نا کھٹھا تہین دیاں تہین دیاں تے جاندہ چوال خور نو جے کر ڈکیے نا گل کہن دیاں کہن دیاں کہ جاندہ چھوٹے بچے نو جے نامت دے یہ پٹھا بیندیاں بیندیاں بے جاندہ بھڑے بابے دیجے نہ ہووے ٹیل سیوا بابا ریندیاں 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 گالے وے کوئی چنگی گال جیتھو ملے ہو چنگی گال حاصل کر لیا کرو سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے ننکانے والے ہو تو جو فرمایا جے سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سچی بات جیتھو مل جائے لے لو پر مسلمان آگے میں اپیل کرانگا درخواست کرانگا قرآن پاک دیاں مجلساں ٹرینڈ کریا کرو عج کاریاں دیاں زیارتاں کرو عج کاریاں کولو قرآن پاک سنو یہ نہ کولو اللہ دے کلام کلام دی تلاوت سنو میں صدق جاما جس طرح قرآن پاک دی تلاوت وکری ہے اس طرح قلام پاک دی حلاوت بھی وکری ہے صبح جھدی مٹھاس بھی بڑی پیان کیا باتہ نے مٹھاس دی جھدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی سادہ نبی لوگوں سارے جھگدہ امامیں سارا ہی جہان اس سونے دا غلامیں کائنات لوگ کو جس دی مرید ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی اور ایک بندے نے بڑا جملہ کمال دا کیا ہے وائے ناکامی وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا اور دین سے علفت نہ رہی آج بھی آج و رب دے قرآن وال پاک پہنگمبر علیہ السلام دے فرمان وال جھڑا قرآن پاک وال آئے گا حدیث پاک وال آئے گا اللہ انہوں خوش نصیب تے بخت بلند بڑھائے گا جھڑا قرآن و سندہ پابان دے اس جہان دے اندر بڑا ہی خوش نصیب تے بڑا ہی بخت بلند میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کر دے سن ننکانے دے دوستو اردہ گرہ توان والے ہو اور اللہ دے مہمانو نبی علیہ السلام دے غلامو غیرت ماں دے انسانو سنو ذرا استاد جی دے الفاظ سنو استاد جی فرمایا کر دے سن اور میری گال سنو میری گال پلے بان لے لوکانو سنائی کریں اور بیوکوف آ رہا میرے کول میری گال یاد کر لے میں کہنے استاد جی بیوکوف حاضر ہو گیا ہے تسی فرماو تے استاد جی نے پھر پتا ہے الفاظ کی کہنے نامیر دی گال لے ناغریب دی گال لے منظور پتر مکہ مدینے جانا تے نصیب دی گال لے اللہ نصار ان امک مدینے لے جا یہ تُسی ایڈیا اڑی بولے تُساں تے وار بٹن بھی نہیں لنگے اللہ نصار ان امک مدینے لے جا قسمِ کاری قرآن پڑھ دینے کہتو تو قرآنِ پاک ہسی سن رہے ہیں دل کردہ قرآنِ پاک سن دے جائیے پھر جو تو پڑھ دینے قرآن حضرات قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ عَنفُسُكُمْ عَمْرَا دل کردہ ہے کاری پڑھ دے جان پڑھ دے جان پڑھ دے جان تے مولویان میں چاہی دے قرآن سونا کر کے پڑھن ایک مولانا صاحب وہ پتہ کی میں پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کا آیات الکتاب المبین بل مبین بل مبین نیرے کاران دے نا نا یاد کرو قرآن پڑھا کرو قرآنِ پاک انو یاد کریا مولوی ایک جنازہ پہ پڑھایا تھے وَكِنَا ذَابَلْ قَبْرِ وَكِنَا پُلْسَرَاتْ خدا جا باستہ جے چھاڑی بہارِ قرآن نال چھاڑی بہارِ پاک اغمبر علیہ السلام دے فرمان نال اور میں یہاں پہ ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں لوگو سنو پاکستان میں یہ باتیں ہم سن رہے ہیں پاکستان کو ہنفی اسٹیٹ بناو مالکی اسٹیٹ بناو شافی اسٹیٹ بناو ہمبلی اسٹیٹ بناو یہ کرو وہ کرو سنو میں یہاں پہ کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب تک مدینے والے کے غلام اس پاکستان میں زندہ ہیں یہ بنے گا تو انشاءاللہ محمدی اسٹیٹ بنے گا انشاءاللہ تو اڈی آواز نہیں آئی اچھی آکھو ایک واری پھیر آکھو میں انہوں آڈر ملے آئے شیح اپری صاحب دی طرز رحمت اللہ انہوں دی طرز تکیا سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نزیرا و دایاں الی اللہ بیزنہی و سراجم منیرا و بشر المومنین بے انہ لہم من اللہ فضلا کبیرا حضرت شیح اپری صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھنا انہاں ذا القرآن یہ دین اللہ تیہ یا اقوام و یبشر المومنین اللہ زین یاملون السوالحات انہ لہم عجرن کبیرا اس واسطے میرے دوستو منونا میرے پائی جان میری جھند جان میرے محترم المقام ابو جبران پائی نے کے آئے ایک ناتی رسول مقبول ہوئی سنانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک تو سنا گے نا کاریاں کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وززوہا میں تو انہوں نے پھر ترجمہ زناوا دل کردہ صفت کران وہ سپیر دی جس دی انگڑیاں روچان چیر دی عجیب ہی نہیں بولے پھر بولو دل کردہ صفت کران وہ سپیر دی جس دی انگڑیاں روچان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دونیا دے ویچ جی دی نہیں مصال جے چودھویں دے چان پاہ میں لکھا ہون کھا ایک پاس نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچنیوں ساک دی نبی دے سون نو وہ در میں آنکاد ہے سی نبی پاک دا مجلسان چھوچا دوروں سی سے آپ دا کونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں سورت وے کے آنسی چمکا مار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک ست کے جام ہے ایڈا سونا قرآن اسانی لئی دے ہر ساب گل سونا ذرا یزدانی کے سلو ماشاءاللہ اللہ بات تو اسانی لئی دے ہر ساب آئے میرا جناب مکہ تل مکرمہ دا دوست مدینہ تل مکرمہ مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ او تھو دا پیار اللہ سارے انو مکہ مدینے دی زیارت کرائے مکہ تل مدینے جاما دل بڑا کر دا جتھے قرآن پاک نازل ہوئے اوہ شہر ویکھیاں تیل ہی نہیں راجدہ تک کلام سنے آن ویکی میں دل رجدے جیڑا راب سنے دا کلام ایسا پیارا مکہ تل مدینہ ایسا پیارا مکہ سونا مدینہ مکہ تے مدینے جاما دل بڑا کر دا سینے ویچ تھانڈ پاوا دل بڑا کر دا مکہ تے مدینے جاما چھتی چھتی لیا جا ربا ترسیاں اکھیاں ایک تیرے کار دیا کانگا میں رکھیاں ہر مومن منگ دا دعا وان دل بڑا کر دا مکہ تے بزار ویخان مدینے دیاں گھلیاں جتھے میرے مدینی نے لائیاں نے تلیاں مکہ جاہنے اتھے ساواں دل بڑا کر دا سینے ویچ تھانڈ پاواں دل بڑا کر دا مکہ تے مدینے جاماں اور کیا باتا علامہ صاحب علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ مدینہ مدینہ یا اللہ منہ مدینے تھوڑی جی تھا مل جائے روکا تھا روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے اسی لئے جابر حکمران لوگو علامہ کی للکار سے کانپتے تھے علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگو مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے صبح اور مجھے ان کی للکار اب تک یاد ہے کہ لوگو ہمارے سامنے کسی پیر کی بات نہ کرو ہمارے سامنے کسی وزیر کی بات نہ کرو ہمارے سامنے کسی امیر کی بات نہ کرو ہمارے سامنے کسی جگیر دار کی بات نہ کرو آج کے کسی ملہ کی بات نہ کرو آج کے کسی گتی نشین کی بات نہ کرو اہلِ حدیث کے سامنے بات کرنی ہے تو عرش والے کے قرآن کی کرو مدینے والے کے فرمان کی کرو انشاءاللہ وقت آئے گا قرآن و سنت پرچم پاکستان دیاں فضامہ اچھ لہرائے گا کہو انشاءاللہ میں قسم کاریاں کروں قرآن سننا نا میرا دل باغ باغ ہو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کروڑا قبرت رحمتہ نازل کرے عبدالباسد صاحب مصری کاری کی ناسو ندا عبدالسماد عبدالباسد عبدالسماد قرآن پاک پڑنا خدا دی قسم سنجی آج بھی عبدالباسد صاحب آئے دینا کونوں سنانگے پرچم دوں قرآن پاک پڑ دیتا انہو لقول رسول قرآن دی ایک تاثیر رب نے وکری بڑھائی ہے قرآن پاک دی تاثیر دل کردہ قرآن پاک سن دے جائیے دل کردہ قرآن پاک پڑ دے جائیے تے اگے سنو ذرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام جناتے قرآن پاک اترے آئے دل کردہ سنے دیاں شانہ بیان کردے جائیے سنے تے دروہ دے پاک پڑ دے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکہ صدرک ووضانا انکہ وزرک اللذی انکہ ظہرک سانو دسے یا دسے یا گونج پا دے ہو ذرا پروانے ہو سانو دسے یا سمینہ آسمانہ نے سونے نبیدیاں اچیاں شانہ نے قرآن پاک ساڑے رو دیگزہ رب دا قرآنے ساڑے رو دیگزہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے سامت شکون سن کے پڑ کے ہندہ ہے میں مولوین ہاں تو مہران ہے ایک مولوین ہوں نا ایک بندہ کہتا ہے جی روٹی تکریر تو بعد ہی کھاؤ گے کہ پہلے پہلے جے مون الکہندہ ہے اور رج جانگے تھے گج جانگے اور رج جانگ نال بھی کدھی گجیا جانگے اے کاری عبدالباسل صاحب جیڑے ساڑے کو لائے نلہ عورتوں اے کہہ رہا صاحب میں روٹی با دیکھا ہوں گا کیوں انہوں پتائے جیڑی تاثیر قرآن دیئے میں سج کے جاماں جیڑا قرآن دی روح جیڑا قرآن روح دیگزہ جسم واسطے اے ہو جیگزہ جہان دے اندر کوئی نہیں کہ وہاں سبحان اللہ پھر جو دینا پڑھنا ہے نا ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو جانے تو میں دسنا چاہنا ہوا ورا فانا لکا ذکرک سانو دسے آ دسے آ سانو دسے آ زمین آسمان آنے سونے نبیدیاں اچیاں شان آنے رب نے سونے نو آخر تکلا آئے اور نبی نہ کوئی بڑھا آئے من لے آیا رو سب مسلمان آنے سونے نبیدیاں اچیاں شان آنے سڑا پیر سب تو نیرال آئے سونہ کالی کملی وال آئے قوائی تیرے یا پانچ آزان آنے سونے نبیدیاں اچیاں شان آنے میرے دوستو اور میرے بدلگو کیا باتا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دیاں ایک گالور بھی سن لو جڑا قرآن پاک پڑھ دائے صرف اللہ ہی کلو ڈر دائے جڑا نماغ پڑھ دائے صرف اللہ ہی کلو ڈر دائے قرآن پاک نے کیا ہے فرمایا اللہ نے میرے یہاں مصداؤں بنان جڑے میرے تیمان لیاؤن آخرت دے دن تو یقین رکھن نماغ پڑھن اور زکاة ادا کرن ولم یخشا الا اللہ صرف اللہ ہی کلو ڈرن ایک بندے نے گال کی تھی بندہ نے بی بی گال بڑی کر دی ہے بی بی شیر بڑا پیار ہے سنوالا جے ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو مومن کبھی بھی تعداد سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں ہو تو ہی دو سنت کا نور وہ کسی فراؤن اور شداد سے نہیں ڈرتا سارے ملکے بولو مومن کی تھی کلو ڈرن ہے ایک گال اور بڑی کی تھی ہے اور ایک گال ایک بندے نے کی تھی ہے عمران پرتاب گڑی نے بڑی پیاری بات کی تھی یہ کہیں نہ ہے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پاوڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کیا باتانِ خدا دی قسمِ قرآنِ پاک اور میں جیڑی گلت ہوں سنا رہی ہے سا نا اس عید دے بار انم المومنون الذین اذا ذکر اللہ جو مومنان واللہ دا ذکر سنایا جائے وَجِلَةُ قُلُوبُهُمْ اُنَّا دے دِلِ نرم ہو جاندے نے اور مومن مسجدن وہ بات کرنا لے مومن نے مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں آتے ہیں وہی جھل کو آتے ہیں وہی جھل کو اللہ ہی بلاتے ہیں اس واسطے میرے عزیزوں جھڑی بات کرنا چاہتے ہیں دل نرم ہو جاندے نرے قرآن سن کے اگر سننا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ جَدْو مُومنَا نُوِعَتْا قرآنِ پاک دیا سُنَایا جان سَعَادَتْهُمْ ایمَانًا اُنَا دَئِمَانُ وَدْ جَانْدَائِ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ تے توکل کر دینے اور مومنٹ دی علامت کیا ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاة نماز ادا کر دینے نماز ایک بابا جی غالبان سمسام رحمت اللہ اللہ کلام ہے دس آج دنیا دے لو کانو بڑا پیارا کلام ہے بڑا پیارا توجہو فرمایا جی دس آج دنیا دے لو کانو تیری کیڑی سنا آگل مسلم نہ او شان تیری نہ او آن تیری نہ ایمان دیو تھر تھل مسلم جدو ہم دا سیتے تھو گناہ کوئی جدو ہم دی سیتے تھو خطا کوئی بینا رب نیسی ہو رہ پناہ کوئی رب نا زلم نا دے نارے تھی رب نا زلم نا دے نارے تھی گیا عرش عظیم بھی حل مسلم تے گل سنوالی جے بابا دی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ کیسی بات کر گئے تیرے سوٹے وچ ایک آرے سن تیرے آسے وچ تیرے سوٹے وچ ایک آرے سن جنے چل دے دریا کھلا رے سن جدو لنگ کلزم تھی پار گئوں فراؤنیت جلت المسلم دس اج دنیا دے لو کانو تیری کیڑی سناوا گل مسلم ایک دعا کرو ہر آل کے سارے ہر مسلمان اللہ پانچ وقت دا نمازی بنا رہا بلکہ تحجد اور اشراق ست وقت دا نمازی بنا رہا فخر تکبر آ جائے دل اندر اے گناہگار آج زن کسار بیکار بندے گنوں اللہ نے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ اور تیف دے اندر اے شیر بنوایا سیانا سننا او میں تو انو سنانا چانا ہوا فخر تکبر آ جائے دل اندر انو فوراں دل وی چون کڑے آ جائے اپنے گناہ ماتیں ہر وقت نظر رکھو کسے ہور دے اے بنا لبے آ جائے جنگ چھیڑ جائے کفر اسلام والی پھر خوب میدان آ جائے آ جائے آ جائے منظور جہو جائے بھی حالات ہو من خبردار نماز آ جائے دعا کر دے اللہ سب نو نمازی بنا آخری گل کران تو اڑے کلو اجازت چاوان میرے دوستوں میں سروں حادری لوان وازتے آیا گل سنوا لیجے اللہ زینہ یقیمون السلاحات فرمایا اور نبی علیہ السلام دنیا تو رکھ سو تو رہے نتیاب فرما رہے اسلام 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 گلے کو اور بھی کرنا چاہنا رب دی رحمت دے نال سترین صدیق فاروق حوری تُو فلکان تے آجا چھپ کر کے سترین صدیق فاروق خوری تُو فلکان تے آجا چھپ کر کے بر راکتے چڑھ کے لیل سرا اکسان سجا جا چھپ کر کے لیجا توفہ پاک نماز آندا ول سکھ جا اجزن آزاندا میرے ملک تے ہورا سکھ دینی سوڑی میرے ملک تے ہورا سکھ دینی سوڑی سورت وخا جا چھپ کر کے سوڑا گونج پا جو اچھی کو سوڑا 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 میرے سامنے اتاہیاتو لِلہ آہا سبحان میرے سامنے اتاہیاتو لِلہ دو قبول سنا جا چھپ کر کے اس واسطے میرے دوستو اللہ زینہ یقیمون السلاحات نماز ادا کرنوالے اور میرے دوستو اللہ درستے وے خرچ کرنوالے مالک دے راوے خرچ کرنوالے بہت بڑی باتیں مولانا بشیر آمد خاکی سام مجاہد ملت مجاہد اسلام کون پتہ خاکی اللہ نے سانو جیرہ توفہ دیتا ہے سوتے ہوئے مجاہد جگانا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ علا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدق جام میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات آئیے آخری بات کرانتے اجازت جام حضور دا جواب نہیں جواب رین دے مجمع بڑھا آواز کوئی نہیں مل کے آنکھو سبحان چھوٹیاں مشینہ بول دی یعنی ٹینک بولو ٹینک بولیا کرو بولیا کرو میں جڑی گال کرنا چاہنا تو جو فرمایا آجے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے لا جواب نوت لا جواب رین دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رین دے علی المرت لا سن جان نہ لو پیار نے حسن حسین سون اکھیاں دے تار نے حسن کریم سون اکھیاں دے تار نے جنت نواب نے نواب رین دے مولنا بشیر آمن خاکی صاحب جو فرمایا جنتی نواب نے نواب رین دے پھر اللہ نے اس تو کہ شیر میرے سون چم چم بات چم بیلی اور پھل بے شمار نے تھاؤں تھائیں سب بنا دے سون مہکار نے پر سون نبی پاک نو گلاب رین دے سون نبی پاک نو گلاب رین دے سون نبی پاک نو گلاب رین سل اللہ پونج پا دیو پونج سل اللہ علیہ وآلہ سلم ابو جبران ایدر وکھنا تیان کرنا میرے وال پھئی ابو جبران میرے وال کرو تیان تو ہنو لے جا ملتان وہ تو سون الوا لے کہ واپس ننکانے لے گل بڑی سون والی جو جو فرما بڑی گل سون میرے دوست پاک نو دل وچ وسایا حدیث مصطفیٰ نو سین نال لایا چھوڑ پران چھوڑ پران 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 چھوڑ پران ہور کوئی کتاب رین دے تی اگے سننا میرے دوست تو تڑپ جا زارا گل بڑی سن والی جے معاشر والے دین جدوں تو اپنے ستان آئے سونے نبی پاک سانوسی میں نال لان آئے بدر مونیر سانوسی میں نال لان آئے تکڑا کیے اللہ جی این میرے ام امتی این میرے امتی حساب رین دے این میرے امت نار تکبیر عظمت مصطفیہ عظمت قرآن مولانا 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 گل سن والی جی نے میرے امتی حساب رین دے ابو جبران پائی جان نے مفل قرآن منقد کروائیے میرے اللہ سونے منظور دی تودنال ملاقات کرائیے بس من زور ہن خطاب رین موسیقی